بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز میں ہوں رضا بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں بخاری سپیکس یوٹیوب چینل تو ویورز اس چینل پر جیسا کہ آپ کو پتا ہے میں آپ کے لئے مختلف سرویس اورینٹیڈ ویڈیوز بناتا ہوں تو آج کل چونکہ پی ایم میں لانگ کورس ون فورٹی ایٹ آیا ہے اور بہت سے آپ لوگوں میں ہائپ ہے جی اس کا بتا دے ہمیں پتا نہیں چل رہا جی فارم فیل کرنا جی فلان کرنا تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر سٹیپ بائی سٹیپ میں ایک ویڈیو بناتا ہوں جس میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا ایک ایک سٹیپ کے اس میں کیا کیا کس کس طرح سے آپ نے ہو رہا ہے یہ میری پوری سیریز آئے گی جی اس کے اوپر میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہر روز آپ کے لئے ویڈیوز آ جائیں تو کوشش کروں گا آج انشاءاللہ دو ویڈیو آپ کی آ جائیں اس کے علاوہ جی میں آن لائن کلاسیز بھی لیتا ہوں بچوں کی تیاری کرواتا ہوں بچوں کو آن لائن بہت سے بچے میرے ساتھ ہٹھائے چاہے ہیں پورے پاکستان سے بچے تیاری کر رہے ہیں میں ایک وکیل بھی ہوں میرا چیمبر ہے جی بہت سے وکالہ میرے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں اینی ہو آتا ہوں جی موضوع کی طرف تو دیکھئے سب سے پہلے آپ کا جو مرحلہ ہوتا ہے پی ایم لانگ کورس کا آفیسر بننے کے لیے تو اس میں آپ نے فارم فل کرنے ہوتے ہیں سب سے پہلے اس سے پہلے آپ لوگوں کا ایک سوال تھا کہ سر یہ سال میں کتنی دفعہ آتی ہیں اور کس کس مہینے میں یہ وکینسیز آتی ہیں تو غور سے سن لیں جی یہ وکینسیز جو ہیں مارچ اپریل میں اور اس کے بعد اگست سپٹیمبر میں ہر سال دو دفعہ آتی ہیں جی یہ وکینسیز اور پانچ سے چھ ماہ لگتے ہیں پروسس میں تو اس طرح سے یہ دو دفعہ آپ سال میں اپلائے کر سکتے ہو تو آتا ہوں جی موضوع کی طرف تو دیکھئے سب سے پہلے آپ نے اپنے ڈاکومنٹس ساتھ لے کے بیٹھنا ہے تمام تعلیمی اصناد ڈگریز اس کے بعد کریکٹر سیڈیفکیٹس آپ کا سی این آئی سی والد صاحب کا سی این آئی سی اور تمام ڈاکومنٹس ساتھ لے کر آپ کمپیوٹر پہ بیٹھیں اور پاکستان آرمی کی جو ویب سائٹ ہے www.jainparkarmy.gov.pk یہ اپ کی ویب سائٹ ہے اس پہ آپ نے جا کے فارم فیل کرنے ہیں اور فارم کو سبمٹ کروانا ہے کمپیوٹر کے ساتھ آپ لوگوں کو ہاؤ نو ہے تمام بچے جو ہاں وہ کمپیوٹر کے ساتھ اٹیج ہوتے ہیں آپ لوگوں کو کمپیوٹر چلانا آتا ہے اس پہ آپ نے بیٹھ کے کرنا ہے بہت آسان ہے کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے جو جو وہ خود ہی آپ کو بتاتا جائے گا جو جو کالم اور خانے فیل ہوتے جائیں گے وہ آپ فیل کرتے جاؤ گے باقی سارے کے سارے کالم وہ خود ہی آگے بتاتا جائے گا ایٹ ڈی اینڈ آپ ان سب کو سیف کر دو گے آپ کی انفرمیشن سیف ہو جائے گی اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے حال بتا ایک چیز ذہن میں رکھی ہے کہ آپ لوگوں نے اس سے پہلے ہی جب آپ بیٹھو تو آپ اپنی میٹرک کی ایف ای ایف ای سی یا ایکوالینڈ جو بھی آپ کے سبجیکٹس ہیں ان کی نمبروں کی آپ جو ہے وہ ایوریج آوست یا پرسنٹیج نکال کر بیٹھیں ٹھیک ہے جی یہ بہت ضروری ہے پھر آپ پرسنٹیج دھوڑتے رہتے ہو کہ کتنے پرسنٹ ہے کیونکہ اس نے آپ سے پرسنٹیج پوچھنی ہے اس نے آپ سے ہر ہر چیز پوچھنی ہے اور وہ آپ پہلے ہی نکال کے بیٹھے ہو ساہت ساتھ رکھ کے ایک راف پیج پہ یہ ساری چیزیں کر کے آپ بیٹھے ہو اس کے بعد جو جو مشکلات آپ کو پیش آ رہی ہیں ان فرم کو فل کرنے میں وہ مشکلات آپ ساتھ ساتھ اپنی ایک نوٹ بک پہ نوٹ کرتے جاؤ پینسل لو نوٹ بک پاس رکھو اور وہ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جاؤ مثال کے طور پر کوئی ایک کالن م plan آپ سے فل نہیں ہو رہا کوئی خانہ فل نہیں ہو رہا تو اس کو آپ لکھ لو کہ یہ مجھ سے فل نہیں ہو رہا یہ مجھ سے فل نہیں ہو رہا وہ ساری چیزیں آپ لکھنے کے بعد آپ ان کو ایک سائٹ پر ریکھ لو اگر وہ فارم تب بھی آپ سے فل نہیں ہو رہا تو پھر آپ جائیں گے پاکستان آرمی کے ریکروٹمنٹ اور سیلیکشن سینٹر میں تو یاد رکھئے کہ یہ ہر شہر میں ہوتے ہیں پاکستان آرمی کے آرمی ریکروٹمنٹ اور سیلیکشن سینٹر تو ان کو آپ نے وہاں پہ جانا ہے اور وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوں گے ان سے آپ نے مشورہ کرنا ہے کہ سر یہ 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 چیزیں میرے ساتھ نہیں ہو رہی ہیں یہ مجھے پلیز بتا دیں آپ کو وہ ساری چیزیں بتا دیں گے اور یاد رکھئے گھر بیٹھ کے پلیٹ میں رکھ کے کبھی کچھ نہیں ملتا آپ لوگوں کو باہر نکلنا ہوگا وہاں جانا ہوگا اور اگر آپ کا کوئی میڈیکل کا ایشو ہوتا ہے تو بیٹا سی ایم ایچ کے ڈاکٹر سے آپ مشورہ کریں جا کے کمبائن ملٹری آسپٹل ڈاکٹر جو ہوتے ہیں ان سے مشورہ کریں بکاوز انہوں نے ہی میڈیکل کرنا ہوتا ہے میں یہ چیزیں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں اپنی ویڈیو کے کومنٹس میں آپ ان سے جا کے مشورہ کر سکتے ہیں ان کو بتا سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں کہ سر مجھے یہ یہ چیزیں آپ بتا دیں اس کے بعد جی آپ ورس ایپ پہ آتے ہو تو بہت سے سوال کرنے شروع کر دیتے ہو میں نے آپ کو کلیر لکھا ہوتا ہے تو اس کے اوپر میں پورے پاکستان کو جواب نہیں دے سکتا یوٹیوب کومنٹس میں میں کوشش کرتا ہوں ہر کومنٹ کا جواب دیتا ہوں لیکن ورس ایپ پہ جواب دینا بیٹھ جاؤ تو میں پوری عمر یہی لگا رہا ہوں مجھے اور کوئی کام نہ ہو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا میں ایک پروفیشنل وکیل بھی ہوں اور میرے پاس آن لائن کلاسز میں بچے تیاری کر رہے ہوتے ہیں بہت سے بچے پاکستان پورے سے میرے ساتھ اٹھائچ ہیں مختلف جابز کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اس لیے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں ہر چیز اس کے بعد جی ایک چیز اور آپ ذہن میں رکھ لیں کہ آخری تاریخ یعنی لاس ڈیٹ آنے سے پہلے آپ نے ایک دفعہ اگر آپ کا فارم سبمٹ ہو چکا ہے تب بھی آپ کو سیو ہو گیا آپ کو ایس ایم ایس آگیا تب بھی آپ نے آخری ڈیٹ سے پہلے پہلے آرمی ریکروٹمنٹ سیلیکشن سیٹر میں جا کے پتا کرنا ہے کہ سر میں کیا میری انرولمنٹ ہو چکی ہے کیا میری ہر چیز اوکے ہے کنفرم کر لیں تاکہ آپ رہ نہ جائیں یہ بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ جب آپ اپنے ڈاکومنٹس سبمٹ کروا چکے ہوں تو تمام ڈاکومنٹس کی تین تین فوٹو کاپیاں اٹیسٹڈ آپ کروا کے اپنے پاس رکھ لیں اس فائل میں لگا لیں جس فائل میں آپ کی اوریجنل ڈاکومنٹس یا ٹیسٹیمونیلز پڑے ہیں جب آپ ٹیسٹ دینے جاؤ گے تو اوریجنل آپ نے ساتھ لے کر جانا ہے اور اوریجنل کے ساتھ تین عدد کوپیاں آپ کے ٹیسٹڈ بھی موجود ہوں تاکہ وہاں پہ اگر کوئی سبمٹ کرنی پڑے چیز تو آپ بروقت ان کو دے دیں آپ کا ٹائم زیادہ نہ ہو اور آپ کا چانس مس نہ ہو یہ بہت ضروری ہے جی یہ پوائنٹ ذہن میں رکھئے اس کے بعد آتا ہوں اگلے پوائنٹ کی طرف اب آپ نے جو تیاری کرنی ہے وربل کی نان وربل کی اور اکڈیمکس کی دیکھئے وہ تیاری آپ کے لیے بہت سی بکس ہیں مارکٹ میں افیلیبل ہیں ڈوگرز کی بکھ ہیں کاروان والوں کی ہیں آپ مجھ سے تیاری کر سکتے ہیں آن لائن یا کسی اور مندے سے آپ گائیڈ لین لے لیں کسی بھی اکیڈمی کو آپ جائن کر لیں تو آپ نے وہاں ٹائم لی چیزیں کرنی ہوتی ہیں ٹائم کو منیج کرنا ہوتا ہے آپ نے یہ بہت ضروری ہوتا ہے تو آپ ٹائم کے ساتھ ہر چیز منیج کریں وربل ہے نان وربل ہے اکڈیمکس ہے آپ نے ٹائم کے ساتھ چیزوں کو منیج کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ کے جو ٹیسٹ ہوں گے ایک ٹیسٹ میں آپ پاس ہوگے پھر آپ کو دوسرے ٹیسٹ میں بٹھا دیا جائے گا اس ٹیسٹ میں پاس ہوگے پھر تیسٹ میں بٹھا دیا جائے گا اس طرح سے آپ کو ساتھ ساتھ ٹیسٹوں میں آگے بٹھایا جاتا ہے اور آپ کی تیاری بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ جی میں فیل ہوں یا پاس ہوں آپ کو ہر چیز ساتھ ساتھ ہی دی جاتے اور جو بچے پاس ہوتے ہیں وہی اگلے سٹپ اگلے ٹیسٹ میں جاتے ہیں تو آپ نے اپنی زندگی میں اپنی لائف میں ایک شیڈول بنانا ہے اس ہی حساب سے آپ نے چلنا ہے آپ نے ساتھ ساتھ فیزیکل بھی کرنا ہے بکوز آپ کی دوڑ بھی ہوگی یہ ساری چیزیں میں اپنی نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن یہاں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اپنی روٹین زندگی کے لائف کا حصہ بنا لینا ہے اور اس کے اس مطابق آپ نے تیاری کرنی ہے اس کے بعد بہت سے بچے آپ کومنٹس کرتے ہو کہ سر میرے وہ ویب سائٹ نہیں کھل رہی مجھے بتا دیں جی ویب سائٹ پر ویڈیو بنا دیں جی فلان کر دیں تو دیکھیں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے میں نے آپ کو مکمل گائیڈ کرنا ہوتا ہے جو بچہ ویب سائٹ پر جا کے کمپیوٹر نہیں چلا سکتا یا اپنے مارکس کی نمبروں کی ایوریج نہیں نکال سکتا اس نے کیا کرنا ہے اس نے آئے ایس ایس بھی کیسے پاس کرنی ہے تو آپ کو یہ سارا کچھ خود کرنا ہے اس کو سیکھیں اگر کمپیوٹر چلانا نہیں آتا کمپیوٹر چلانا سیکھیں پہلے ویب سائٹ کو ایکسپلور کرنا سیکھیں آپ نے سرچ کیسے کرنی ہے چیزیں کیسے ایکسپلور کرنی ہے یہ سرچنگ کرنا سیکھیں یہ پورا ایک آپ کو آرٹ ہے فن ہے یا آنا چاہیے آپ کو بکوز آپ کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ بھی سوفیر پہ ہی ہوگا کمپیوٹرز پہ ہی ہوگا آپ کا وربل نان وربل ایکڈیمکس اس لیے آپ کو کمپیوٹر چلانا آنا چاہیے اس کے بعد جی جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں میں ایک وکیل بھی ہوں میرے پاس بہت سے لوگ ہوتے ہیں مسائل ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ میں کر رہا ہوتا ہوں آپ نے میری اکثر ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ میں گاڑی میں بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا ہوتا ہوں تو میں چیمبر سے نکل کے اپنے آفیس سے نکل کے گاڑی میں آ جاتا ہوں ٹائش ہے ہی چینج کی اور اس کے بعد پھر آپ کے لیے ویڈیو بنانا شروع کر دیتا ہوں مطلب کہ میں ٹائم ضائع نہیں کرتا اور آپ لوگوں کو بھی میں خونوں دیتا ہی رہتا ہوں ساتھ ساتھ پرسنیلٹی ٹیسٹر کیسا ہوتا ہے پرسنیلٹی ٹیسٹ میں کیا کرنا ہوتا ہے کتنے سوال ہوتے ہیں اتنے زیادہ سوال ہم کیسے کر سکتے ہیں تو دیکھئے پرسنیلٹی ٹیسٹ جو ہے وہ تھوٹے چھوٹے سوال ہوتے ہیں اور کولم بنے ہوتے ہیں آپ نے صرف وہ کولم فیل کرنے ہوتے ہیں سو سوال ہو دو سو ہو ڈائی سو ہو یا جتنا برجی کوئسچن ہو پرسنیلٹی ٹیسٹ میں آپ کو جج کیا جاتا ہے کہ آپ کو کس فیلڈ کے لیے موضوع کنڈیڈیٹ کے طور پر چونا جائے آپ ٹیکنیکل ہو آپ کیا سوچتے ہو کس کس طرح سوچتے ہو اس کے مطابق آپ کو پھر کور الارٹس ہوتی ہیں یا آپ کی یونٹس الارٹ ہوتی ہیں تو اس لئے پرسنیلٹی ٹیسٹ میں آپ نے کچھ نہیں کرنا صرف آپ نے اپنی پسند کی چیزیں جتنی بھی آپ کو آپ نے پڑا قویچن پڑا اس کو ٹک کیا پرسنیلٹی ٹیسٹ آپ کا کلیر ہو گیا تو اس میں آپ کی ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے کوئی ایسی ٹیکنیکل چیز نہیں ہوتی کوئی سوچنے والی چیز نہیں ہوتی کوئی حل کرنے والی چیز نہیں ہوتی اس کے علاوہ آپ میں سے بہت سے بچوں نے کہا کہ سارا ہم کیلکولیٹر یوز کر سکتے ہیں کیلکولیٹر ساتھ لے جا سکتے ہیں بلکل نہیں جی چھوٹے چھوٹے قویسٹنز ہوتے ہیں کچھ میتز کے جو آپ نے کرنے ہوتے ہیں اس کے لئے کیلکولیٹر ضروری نہیں ہے آپ نے کیلکولیشن اپنے دماغ میں اپنے ذہن میں ہی کہلنے ہی ہوتی ہے بہت معمولی چھوٹے چھوٹے قویسٹنز ہوتے ہیں وہ آپ آسانی کے ساتھ کر جاتے ہو جو بچا وہ قویسٹن نہیں کر سکتا ہے اچھی طرح سے تیاری کریں آپ میرے پاس آن لائن کے تیاری بھی کر سکتے ہیں اور گھر میں بھی تیاری کر سکتے ہیں کمیٹمنٹ اور ڈیووشن کے ساتھ بیٹھیں اور تیاری کریں تو یہ میری آج کی ویڈیو جی کہ آپ نے ڈاکومنٹیشن کیسے کرنی ہے اور کس طرح سے چیزوں کو فل اپ کرنا ہے اور ویب سائٹ پہ جانا ہے ڈاکومنٹس کرنے ہیں میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ ہر چیز بتا دی تو دیکھئے آپ لوگوں نے اپنی تسلی کے لیے دوبارہ سے آرمی ریکروٹمنٹ اور سیلیکشن سینٹر ہر شہر میں موجود ہوتا ہے ملٹری کا وہاں جانا ہے جا کے کنفرم کر لینا ہے کہ سار میرے سوارم سب میں ٹوچکے ہیں مجھے یہ میسی جا چکا ہے یہ درست ہے اگر کوئی نہیں ہوتا مسئلہ آپ سے کوئی فارم فیل نہیں ہوتا یا کوئی کولن فیل نہیں ہوتا تو آپ ان سے مشورہ کر لیں رہنمائی لے لیں اور اگر کوئی میڈیکل کا ایشو ہے بہت سے بچے سوال کرتے ہیں کہ سار میری ہر ڈی ٹیڑی ہے ٹوٹ گئی تھی آپ بلکل ٹھیک آپ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر وہ ایکسری کریں گے تو پھر پتا چلے گا ورنہ پتا نہیں چلتا تو کیا میں الیجیبل ہوں تو بیٹا آپ لوگ سی ایم ایچ کے ڈاکٹرز سے جا کے مشورہ کیا کرو سی ایم ایچ کے ڈاکٹرز نہیں آپ کا میڈیکل کرنا ہوتا ہے ان کو بہت زیادہ اچھے طرح سے پتا ہوتا ہے وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں تو اس لیے آپ ان سے مشورہ کیا کرو اس طرح کی چیزیں پھر اس کے بعد بہت سے بچے آپ پوچھتے ہیں کہ سار میری نظر ویک ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے تو بیٹا آپ کی نظر کے لیے بھی آپ کو میں مشورہ دیتا ہوتا ہوں کومیٹس میں لکھتا ہوں کہ سی ایم ایچ ڈاکٹرز سے مشورہ کریں تو اس لیے آپ وہ کریں جی تو یہ تھی جی میری پہلی ویڈیو کہ آپ لوگ کس طرح سے کمیشن آرمی میں لے سکتے ہو اس کے بعد دوسری ویڈیو آئے گی اس میں میں آپ کو بتاؤں گا ڈیٹیل کے ساتھ کیا آپ کی پہلے دن جب آپ ٹیسٹ دینے جاتے ہو تو تب آپ کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے تینکیو واری بات جی انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں جی تیل دن ٹیک کیئر اللہ آفیز اور گوڈ بائی پاکستان زندہ بات